سبسکرائب تو چینل اور پریس بیل آئیکن لیتر اپڈیٹس پاکستان کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاک امریکہ پالسی اور نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس کے متعلق وزیر آزم شاہد کاکان عباسی صاحب نے ڈیو واس میں امریکی جریدے کو دیے جانے والے انٹرویو میں بہت سے اہم کی جناب پہلی تو بات یہی کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے ہمیں جو بھی ڈالنڈ ٹرمپ صبح کے چار بجے اٹھ کے ٹویٹ کریں گے ہم پھر بھی ان سپلائی لائنز کو آگے چ چلے دیں گے ہم ایک بہت مچور جمہوریت ہیں آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے ہم آپ کی دھمکیوں سے زیادہ ڈرتے بھی نہیں ہیں اور آپ کی دھمکیوں کا کم سے کم فرق بھی پڑھ رہا ہے ہم پہ کیونکہ اب ہم چین کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اب ہم روس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اب آپ کا اتنا ہمیں فائدہ دیکھنے کو نہیں ملتا نہیں اب ایک تو اس کو ذرا سامن پیک کر لیں کہ جو گراؤنڈ لائنز آف کومنیکیشن جو زمینی راستے کہتے ہیں اور اور اس کے علاوہ جو ہماری جہاز گزرتے ہیں ان کو ائر لنکس کہتے ہیں وہ ان کو بند کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ صرف افغانستان میں امریکہ نہیں ہے امریکہ لیڈ کرتا ہے پورا ویسٹ وہاں موجود ہے نیٹو ہے پوری وہاں پر اگر ہم سپلائی لائنز بند کرتے ہیں تو وہ سب کے سب ہمارے خلاف سفرہ ہو جاتے ہیں ہمارے بارے میں جو نیریٹو ہے وہ پہلے سے ہی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس وار کو انڈرمائ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے سینکٹوریز جا رہی ہیں اگر ہم اس کی اوپر سے یہ بھی کٹ کر دیں کیونکہ یہ اب ہمارے پاس ایک ہی آرگومنٹ بچا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس وار ایفٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے فیور میں بھی جاتا ہے ہم تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ جا رہی ہے ہم اس کو انڈرکٹنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایک ایک سمجھ آتی ہے پھر ریس ہے کہ پاکستان کے پاس یہ واحد لیوریج رہ گیا ہے اگر اس کو بھی پاک پاکستان پلے کر دے اس وقت یہ تو بڑا آسان ہے پاپولسٹ ہے لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا کہ خاکان آباتی صاحب نے وہ لائن سپلائی لائن کٹ آف کر دی ہے مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ دفاع پاکستان کاؤنسل بھائر آتی ہے اور پھر اس طرح لوگوں کو جھوڑنا شروع کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اکثر ہماری پھر سپلائی لائن اس طرح دوزار گیارہ میں بند کی گئی تھی سات ماہ بند کی گئی تھی اور وہ میرے خیال سے درست بند کی گئی ت سلالہ میں اتنا بڑا اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور فواج پاکستان کے کچھ جوان تھے وہ بھی دوزار گیارہ میں جو شہید ہوئے تھے سلالہ والا بیار اس کو آسد وہ کافی حد تک مسینل کیا تھا سلالہ کے پاکستانی سائیڈ نے فیبرری میں جو سیکرٹری کلنٹن تھی اس وقت ان کی وزیر خارجہ تھی کہا تھا آپ پولجائز کریں میں کرنا چاہتی ہوں آپ اسے کڑ گئے آپ نے کہا کہ نہیں اس نے کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد آپ پڑ گئے تھے اس نے کہا جو اس نے الفاظ بھی استعم اعمال کیے تھے وہ تو اپولوجی کے برابر تھے ہی نہیں نہیں وہ نہیں میں آپ کو بتایا یہ کہا نہیں تھے اس نے پبلکلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جا کے جولائی میں ہوئی تھی وہ ہنا ربانی کھر نے بھی کہا کہ ہم انسیڈنٹ انہوں نے بھی کہا تو فروری میں کیا ہوا تو ہم انہوں نے ان کو کنوے کیا تھا کہ ہم اپولوجائز کرنا چاہتے ہیں اس وقت یہ اڑے ہوئی تھے کہ ہم پارلیمنٹری ریویو میں جائیں گے یہ کریں گے جانا چاہیے تھا گئے تھے پارلیمنٹری ریویو میں اس کے بعد جا کے کی ہوا آپ نے فری راستے دے دی ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وار میں آپ جا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم فری لوجسٹکس پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریکنگنائز کر رہے ہیں نہیں کرتے یہاں بھئی فری لانچ کوئی نہیں ہوتا آپ جتنا پیسے لیتے ہیں اسی سے آپ کی ریکنگنیشن بنتی ہے ٹھیک ہے آپ ان سے پیسے لیں اس کے بعد بھی وہ آپ کو ریکنگنائز کریں گے کہ جی آپ پیسے لے رہے ہیں لیکن آپ وار کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن coming back to Afghanistan تو سا کیونکہ ہم وہاں پ ڈسٹریکٹ ہو کے چلے گئے افغانستان میں بار بار جو انگلی پاکستان پر اٹھائی جاتی ہے کنوینیٹ طریقہ ہے کہ میرا کو نقصان ہوا میں کہاں اسد نے گھر بڑھ کی تھی وہاں سے میز اوپر کیا کپ میری اوپر گر گیا لیکن افغانستان کے اندر بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی یونی فارم سیکیورٹی سٹیٹیجی نہیں بن سکی وہاں پر کرپشن ہے ابھی یہ بھی دیکھیں یہ والا جو اٹیک ہے وہ ایک چیک پوسٹ ٹراس کر کے ہے دوسری پہ جا کے پھٹا ہے اس سے پہلے اسی ہفتے میں ہوتل پہ اٹیک ہوا اس دن کہتے ہیں وہاں کی ساری سیکیورٹی لیکس تھی وہاں کی سکینرز کام نہیں کر رہے تھے وہاں کمپنی چینج کی گئی تھی وہ کس طرح سے چلے گئے ان کے کئی ایکسپلوزیوز تو کہتے ہیں کچن میں پہلے سے موجود تھے تو الزام لگا دینا آسان ہے جو چیز افغانستان کو چاہیے وہ کہ پہلے اپنا گھر درست کریں پاکستان کی اوپر سے آپ کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ سسٹین کر رہے ہیں اب وہ بھی ایک بیانیاں بن رہا ہے اب تھوڑی دن پہلے دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اس کی اوپر سپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹریسٹ کا ڈیزگنیشن ٹریجری کی طرف سے یو ایس ٹریجری کی طرف سے دیا گیا وہ کوئی اتنے قابل ذکر لوگ نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کی ڈسکرپشن جا کے پڑے ہیں تو اس میں سے جو چیز بالکل سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے انہوں نے پاکستانی سرزمین کو یوز کیا فائنانشل ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے کہ وہاں سے یہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں تو نیریٹیو وہ ڈیویلپ کیا جارہا ہے کہ پاکستان کیوں پر پریشر آئے پاکستان سرب جو برائی ہے اس کی جڑ ہے لیکن افغانستان کے اندر بھی مسائل ہے یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کی اپنی پالیسی کام نہیں کر رہی ٹرمپ نے جو آگست میں اناؤنس کی تھی وہ اگریسیو پالیسی تھی کسی طرح سے ان کو مار کے ٹیبل پہ لانے کی تھی ابھی انہوں نے ائر سٹرائکس بہت بڑھا دی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ گئے ٹیررسٹ اٹیکس کسی بھی صورت میں آپ کنڈون نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درستہ کیوں نے مار پڑ رہی ہے لیکن وہاں کی سٹریٹیجی کو آپ نے کمپلیمنٹ کرنا تھا کہ اس کے بلو بیک سے بچنا ہے قابل جو ہے ایک پرائز ٹارگٹ ہے اب بائیس ہزار ٹارگٹ ہوئے ہیں پچھلے سال نویمبر تک افغانستان میں کسی نے سنا آپ نے صرف وہ سنے ہوں گے جو افغانستان ساری قابل میں ہوتے ہیں اسپطال پہ ہو گیا منسٹری آف انٹیئر کی قریب ہو گیا فلاہ جگہ پہ پریزنچل پیلیس کی قریب ہو گیا یہ وہ آئی کیونکہ میڈیا فوراں سے ہم کو پکڑ لیتا ہے وہ سائی دنیا کو میسیج جاتا ہے تو ہمیشہ سے ٹررسٹ کی یہ پروکلیوٹی رہی ہے وہ اس طرف انکلائنڈ رہے ہیں کہ ہم ایک سپیکٹیکلر اٹیک کر لیں بجائے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بائیس ہزار ہم اٹیک کی ہے وہ کوئی ہوگا جو پچھلے سولہ سال سے چل رہا ہے یا اب جو لہجے میں بھی تھوڑی سی سختی آئی ہے کہ سینٹر رانڈ پول جو ہے وہ رانڈ پول کے جو صاحب زادے ہیں وہ بھی اب نوے کے دہائی میں اولاری پریسلر ہوتا تھا اب رانڈ پول ہیں رانڈ پول کہہ رہے ہیں کہ جی میں صدر پاکستان صدر امریکہ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے اور جو ہم فنڈنگ ان کی طرف بھیج رہے ہیں وہ ہمیں اپنے انفرسٹرکچر کو بلڈ کرنا چاہیے اور یہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں تھا بار بار وہ کہہ رہا ہے اٹھ کے سینٹر میں بھی کہہ رہا ہے یو ایس ہاؤس اف ریپریسنٹرز میں جا کے کہہ رہا ہے واشنٹر میں کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری آپ اپنی پولیسی تبدیل کریں اور جس طرح اب یہ جنگ پتہ نہیں خاتمے کی طرف جاری ہے کہ نہیں جاری وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اٹلیٹی بھی کم سے کم ہوتی جاری ہے دو ایشیوز ہیں بڑے جن کو ہم ابھی تک نظر انداز کرتے ہیں ہم جو ہے بڑی گیمز کی طرف توجہ دیتے ہیں پانستان یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جو جو پرسیپشن ہے وہ بہت لینگٹیو ہے اس کی بہت سی ریزنز ہیں ایک تو یہ جو کنفیوزن بنی ہوئی ہے کہ ہم ان کی وار کو انڈرمائن کر رہے ہیں ہم انہیں یہاں پر نقصان پچھا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے اس کو ایک فری فیلڈ ملی ہوئی ہے حسین اکانی صاحب ہیں حسین اکانی صاحب بھی کہے بھارتی لابی کے ہیں جو بھی کہیں وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی انمیٹ ہے یہ جو سینٹر رینڈ پال کر رہے ہیں یہ دوسری کو پلے اپ کر رہے ہیں اور پینی کو استعمال کرتے ہوئے کہ وہاں پر امریکہ میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو پیسے پاکستان سے بچیں گے وہاں کی سڑکوں پہ لگائیں گے وہاں کی انفرسٹرکچر پہ لگائیں گے یہ وہاں کی الیکٹوریٹ کو وہاں کی کانسیچوینسیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے ٹرمپ کی ٹویٹ سے ہشہری پکڑی تھی انہوں نے جب ٹرمپ کی نیویر ٹویٹ آئی تھی اس کے ساتھ یہ اناؤنس کیا تھا کہ میں یہ لیجسلیشن لے کے آ رہا ہوں تو اس کو پریزیڈنٹ کی بیکنگ بھی ہے یہ رین پول جو ہے یہ بڑے لیڈل قسم کے ہیں انہوں نے جو پیچھے بھی پاکستان کی ایٹ پہ کافی زیادہ کٹس لگائے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ جو پاکستان کو نقصان ہے انہوں نے پہنچایا تھا وہ یہ ایف سکسٹین کی ڈیل تھی جس کی اوپر انہوں نے لیجسلیشن لائے اور اس کو فورن ملیٹری فنننگ سے فائننس ہونا تھا لیکن انہوں نے وہ رکوا دیا تو وہاں پر کچھ تو لیجسلیٹرز ہیں جیسے دانا رو باکر ٹائپ وہ شور ڈالتے ہیں لیکن وہ بہت دیر سے شور ڈالتے ہیں لیکن وہ افیکٹیو نہیں ہے یہ بندہ افیکٹیو ہے اور ہمیں دیکھ کے رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کس حد تک نقصان پوچھاتا ہے بلکل آپ نے ایک فیرس لیرا دی اور اب آپ کو ثبوت نہیں ملنے کو جائے گا اب اگر ہم بات کچھ کر لیں میڈیا رفارمز کی بہت آپ کے سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی ہیں سینئر کولم نگار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سنیرہ موقع ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور کچھ اصلاحی اقدامات لے لیں ابھی عدالت عظمہ کی بھی توجہ آپ پہ ہے آپ کے ادارے پہ ہے اور آپ کے تمام جو پروسیجرز ہیں اس پہ بھی ہے جو ایک پیمرہ کا بھی کوڈ آف کانڈکٹ ہے یا جو جنرلس کے بھی اپنے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں جن پہ زیادہ عمل درامت نہیں ہوتا ان کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ کریں کوئی کاروائی ڈالیں جو ایک جو بنیادی چیز ہے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو وہ یہ ہے کہ جو کومیرشل انٹریسٹ ہیں ان کو آپ ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس کو کومیرشل انٹریسٹ پہ نہ قربان کریں تو سارے چینل بند ہو جائیں گے یہ سارے سیٹھوں کے چینل ہیں دنیا بھر میں صافت نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے آپ اگر اپنے ٹیبلوائیڈ اخبار یا کچھ اس طرح کے چینلز نکال دیں اس کے علاوہ بہت سیریس اخبار ہیں جن کو دنیا کریڈیبلیٹی کی نظر سے دیکھتی ہے آپ کی آپ کے ملک کے اندر بھی اخبار ہیں جن پہ لکھا ہوئی چیز کو لوگ دنیا مانتی ہے اس کے نام ڈان ہیں ڈان ہیں اور بھی ہیں میں اپنے ایک اخبار کی مارکٹنگ یہاں نہیں کر رہا لیکن یہاں پر لوگ ہیں جن کو لوگ ابھی بھی درست مانتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ نے یہاں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس اپنے اداروں کو دینی ہے یا نہیں دینی ابھی یہ لوگ جا کے یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے کمرشل ریٹنگز ملیں گی اس سے کلکس ہمیں زیادہ ملیں گے آپ بہت سی ویب سائٹس دیکھ لیں نا ہم تو ٹی وی اور اس سے اخبار سے آگے بڑی نہیں رہے ویب سائٹس کی اوپر جا کے ایسی ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ کلک 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 بیٹ مختصر سا سوال باکر صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کل کل تو نہیں پڑ سونجو انہوں نے ایک وہ لسٹ دکھائی اور کہا کہ یہ سین تیس اکاؤنٹس ہیں یہ آپ کے مطابق کیا بہت زیادہ ایڈیٹوریل کنٹرول کی وجہ سے تھا یا اس کی کمی کی وجہ سے تھا یہ ایڈیٹوریل نہ ہونے کی وجہ سے تھا نہ ہونے کی وجہ سے تھا اس کی اوپر نہ کوئی رسٹرکشن ہوتی ہے البتہ یہاں پر ابھی یہ ہم نے رکھا ہوا یارڈ سٹک کے پیمرہ جس کا نوٹس لے لے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ خاموشی ہوتی ہے لیکن جب آپ کمیشل انٹریس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو تب ہوتا ہے جب بہت زیادہ سبسکرائب تو چینل اور پریس بیل آئیکن لیکن اپڈیٹس